لکھے جو خط تجھے وہ تیری یاد میں اسلام علیکم ویورز فلم آرٹس شہباز اکمل ایک آج منفرد ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے میں نے ویلوگ تو بہت سے بنائے ہیں سینکڑوں ویلوگ بن چکی ہیں لیکن آج کا جو ویلوگ ہے وہ میں ذرا ہٹ کے بنانا چاہتا ہوں ہزاروں رنگ کے نظارے بن گئے اور اس کو آپ نے پورا واج کرنا ہے وہ کہتے تو سارے ہی ہیں کہ مارا ویلوگ پورا واج کریں لیکن یہ خاص طور پر ایک ایسا بھی لوگ ہے جو کہ آپ اس شخصیت کے متعلق جو چیزیں نہیں بھی جانتے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا میں نے بہت سرچ کے بعد یہ سارا کچھ اکٹھا کی ہے بہت بڑا نام ہے محمد رفی صاحب کا اور ان کے ساتھی جو تھی لطا اور نور جہاں یہ تین ایسے لوگ تھے جنہوں نے برے سقیر پاکو ہند میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اپنا نام کمائیا اور دہائیوں کے علاوہ کہ کہتے ہیں کہ دہائیوں تک ان کا نام رہے گا نہیں ان کا کئی سو سالوں تک کر نام زندہ رہے گا انشاءاللہ وہ ایسے فنکار تھے بڑے غلام علی خان صاحب کئی اتینوں شاگرد تھے اور اس کے بعد پھر انہوں نے جتنا نام کمائیا تو وہ بھی میں انشاءاللہ آپ سے ذکر کروں گا جہاں سے وہ چلے جہاں پیدا ہوئے وہ بھی میں آپ کو سارا کچھ بتاؤں گا کیسے ان کی وفاعت ہوئی یہ سارا کچھ لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم ان کی پیدائش کا آپ کو بتاتے ہیں کہ چوبیس دسمبر انیس سو چوبیس کو وہ پیدا ہوئے جب پاکستان اور ہندوستان ایک تھے اور ان کا ایک چرد پنجاب جس کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ جو انڈیا میں چلا گیا پنجاب وہاں پہ ایک گاؤں تھا کوٹلا سلطان سنگھ اس گاؤں کا نام تھا اور وہاں پہ یہ ابھی بچے ہی تھے تقریباً بارہ تیرہ سال کی ان کی عمر تھی تو ان کی گلیوں میں ایک فقیر آتا تھا اور وہ صدا لگاتا تھا مانگنے کے لیے تو انہوں نے ان کو کوپی کرنا شروع کر دیا بچپن میں اور جیسے وہ واز لگاتا تھا ویسے یہ بھی پیچھے پیچھے کیونکہ ان کا جو تعلق تھا وہ کسی گائیکی والے گھرانے سے نہیں تھا تو یہ ایک عام شہری تھے ان کے جو والد تھے وہ ہجام کا کام کرتے تھے تو پھر جب یہ تھوڑا سا بڑے ہوئے تو ان کا جو انہوں نے شفٹ کر لیا لاہور میں ان کے والد صاحب نے اور یہاں پہ بھاٹی کے اندر ایک دکان انہوں نے بنا لی مطلب ہجام کی تو رفی صاحب کو جو شوق تھا گانے کا تو انہوں نے پریکٹس کرنی شروع کر دی اور استاد پکڑنے شروع کر دی اور گائیکی کی تعلیم حاصل کرنی شروع کی تو یہ سارا کچھ لے کے میں آپ کی خدمت میں آج حاضر ہوں اور ان کی یہ فلمیں میں آپ کو بتاتا ہوں تقریبا انہوں نے سات ہزار گانے گائے اور انہوں نے جتنی زبانوں میں گانے گائے شاید ہی کسی ایسے فنکار نے اتنی زیادہ تداد میں گانے گائے ہو اتنی زبانوں میں گانے گائے ہو انہوں نے فلمی گیتوں سے لے کے بھجن تک اور غزلوں سے لے کے کوالیوں تک اور پھر انہوں نے کومیڈی جو گانے وہ بڑے بڑے پیارے انہوں نے گانے گائے اور تقریبا جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا انہوں نے ہر زبان میں گانا گایا اس میں بنگولی گانا بھی تھا اور میراتھی گانے گائے انہوں نے سندھی گجراتی تامل تنگو انگریزی فارسی عربی اور بہت سی انہوں نے زبانوں میں گانے گائے اور جو پہلی عوامی چیز انہوں نے گائی وہ ایک پاکستان کی فلم تھی گل بھلوچ اس کے لیے انہوں نے گانا گایا گانے کے بول کوئی یوں تھے کہ سونیے نہیں ہیریے نہیں اور یہ جب گانا چلا اس کے بعد جو آل انڈیا ریڈیو لاہور تھا انہوں نے ان کو دعوت دی اور وہاں پہ انہوں نے گانا گانا شروع کر دیا اور پھر بعد ایزان یہ ہوا کہ ان کو ایک انڈیا کی فلم مل گئی جس کا نام تھا گاؤں کی گوری وہ سمجھ لیں کہ ہندوستان میں ان کی وہ پہلی فلم تھی جس میں انہوں نے پاٹیسپیٹ کیا انیس سو چوتالیس میں جو رفی صاحب تھے وہ بومبے شفٹ ہو گئے اور بیر بوندی نامی ایک بزار ہے وہاں جا کے انہوں نے دس بے دس فٹ کا ایک کمرہ جو تھا وہ رینٹ پہ لے لیا کرائے پر لے لیا اور اس کے بعد پھر جو تنویر نکوی صاحب ہمارے بڑے پیارے ایک شاعر تھے اور بڑے خوبصورت انسان تھے تو وہ بھی انہوں نے ان کی بہت مدد کی اور بڑے شخصیات سے ان کی ملاقاتیں بھی کروائی شام صندر صاحب ایک بہت بڑے آرٹسٹ بھی تھے ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقات کروائی پھر جی ایم دنانی صاحب جو تھے ان کے ساتھ انہوں نے مل کر ایک گانا گایا جو کہ اس زمانے میں بہت مشہور ہوا گانے کے بول کوئی جون تھے کہ اجی دل ہو کابو میں تو دلدار کی ایسی تیسی پھر انیس سو سنتالیس میں یہ دو فنکار دوبارہ کٹھے ہوئے محمد رفی صاحب اور نور جہان بیگم انہوں نے فلم جگنوں کے لیے ایک گانا گیا جو کہ دلیب صاحب پر فلم آیا گیا گانا اس وقت بھی مشہور تھا تو آج بھی ما شاء اللہ بڑے لوگ اس چیز کو سنتے ہیں تو گانے کے بول کوئی جون تھے یہاں بدلہ وفا کا بے وفائی کے سوا کیا ہے اور جب یہ فلم ریلیز ہوئی جگنوں تو وہ بڑی سپریٹ فلم تھی تو اس کے بعد پھر جیسے آپ جانتے ہیں کہ انیس سو سنتالیس میں پارٹیشن ہو گئی تو میڈم نور جہاں جو تھی وہ پاکستان میں سیٹل ہو گئی اور ما شاء اللہ ان کو اللہ نے بڑی عزت دی اور جب تک ان کی وفاق نہیں ہوئی وہ اچھے سے اچھا گانا انہوں نے پیش کی اور بہت ما شاء اللہ ان کا نام ہے جیسے آپ جانتے ہیں اور محمد رفی صاحب انیس سو سنتالیس میں اپنی جو فیملی کے ساتھ پھر انہوں نے بمبی جو شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا لیکن وہاں پہ یہ ہوا کہ جو ان کی جو بیوی تھی جو کہ پاکستان میں ان کی جو شادی بیوی تھی جو دو شادیاں تھی ان میں سے جو پاکستان میں پہلی شادی تھی تو انہوں نے جو ان کی جو بیگم تھی انہوں نے جانے سے انکار کر دیا کہ میں اڈیا نہیں جاؤں گی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے جو والدین کو قتل کر دیا گیا اس شفٹنگ کے دوران تو لہٰذا ان کو ذرا نفرت تھی اس جگہ سے جہاں سے ان کے والدین جب نہیں رہے اور قتل ہو گئے تو انہوں نے انکار کر دیا کہ میں اس ملک میں نہیں جاؤں گی اس دیش میں نہیں جاؤں گی آپ ہی جاؤں تو بہرحال پھر ان کی علیتگی ہو گئی کیونکہ جو شوق تھا وہ ان کو بڑا تھا محمد رفی صاحب کو تو انہوں نے اپنی بیگم ان کے ابھی فکر نہیں کیا اپنی اولاد کے انہوں نے اپنے فن کی خاطر یہ قدم اٹھایا اور مومبے چلے گئے اور پھر آپ کے سامنے ایک وقت ایسا آیا کہ ان کا دنیا پہ نام ہوا اور ما شاء اللہ سے آج بھی ان کا نام زندہ ہے اور پھر خدا کی خاص ایسی رحمت ہوئی ان پہ کہ ان کو ایک تو وہ جگہ ایسی ملکی جہاں پہ موسیقی کا سمجھ لیں کے وہ داروخ لافہ تھا برسگیر کا اور وہاں بڑے بڑے موسیقار تھے اور انہوں نے پھر ان کو بہت پذیر آئی دی رفی صاحب کو کیونکہ یہ اس قابل تھے اللہ کی ذات پاک نے ان کو خاص توفہ دیا تھا جو ان کے گلے میں فٹ تھا اور انسان بھی بہت اچھے تھے اور ان کے جو دوست تھے سمجھ لیں کے اور ساتھ کام کرنے والے بہت بڑے نام تھے جن میں اوپی نیئر صاحب تھے ایس ڈی برمن صاحب تھے اور روشن صاحب ایک بہت بڑا نام تھا اس زمانے کا اور شنکر جھیکشن ان کے سمجھ لیں کہ پچاس اور ساٹھ کی دہائی میں ان کا یہ روش کا زمانہ تھا ان سارے موسیق ڈریکٹرز کا اور پھر جو رفی صاحب کا جو ایک شوخ و چنچل انداز تھا گانا گانے کا یہ بڑا پپولر ہوا اور ان کا ایک یہ بھی فن تھا کہ جیسا بھی فنکار ہوتا تھا جو بھی آرٹسٹ وہ پہلے پوچھتے تھے کہ یہ گانا کس پہ پچرائز ہونا ہے تو پھر جب ان کو پتہ لگتا تھا پھر وہ ان کے چہرے کے لحاظ سے اور ان کی جو اس فنکار کی جو ادائیں ہوتی تھیں جو ایک بڑی پپولر ہوتی اس زمانے میں کئی ایسے شیشی کپور اور شمی کپور اور ایسے بہت سے بڑے فنکار تھے تو جن پہ ان کے گانے پچرائز ہوئے دھرمیندر صاحب اور اور بڑے ایسے نام تھے بڑے بڑے تو وہ سب کا جان لیتے تھے کہ بھئی یہ کس پہ پچرائز ہونا ہے پھر وہ اس انداز سے گانا گاتے تھے آپ یقین کریں کہ یہ رفیص صاحب نے ان کو آرٹس بنا دیا تو ایک فلم بن رہی تھی جس کا نام تھا بھیجو باورہ وہ اپنے زمانے کی بڑی سپر ایٹ فلم اور بہت بڑی فلم تھی اور اس فلم کے جو میوزک ڈریکٹر تھے وہ نوشاد صاحب تھے تو گانا ریکارڈ ہو رہا تھا گانا بھی بڑا مشہور تھا ایک بھجن ٹائپ تھا کہ دنیا کے رکھوالے سن درد بھرے میرے نالے تو اس قسم کا وہ گانا تھا اور ہی جب ہوتا تھا اس گانے کا آخر جب وہ گاتے تھے رفیص صاحب تو بول کوئی یوں تھے رکھوالے رکھوالے اور اوپر والے کالوں پر جا کے اور جہاں پہ کوئی بھی نہیں آئی تکر گیا اتنی اونچی آواز انہوں نے لگانی شروع کر دی خود ہی سے کہ وہ انوالو ہو گئے اس گانے کے اندر اور انہوں نے جو اپنے خدا کے ساتھ سمجھ لیں کہ وہ ایک رابطہ کر لیا اور وہ شروع ہو گئے وہ رکھوالے کہنا اتنا انچا گئے کہ نوشات صاحب جو تھے وہ وہاں سے بھاگے اور انہوں نے کہا کہ یہ بند کرو یہ سارا کچھ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کوئی مزاق ہو رہا ہے بند کرو فٹا فٹ تو یہ جو ایک شور تھا جو نوشات صاحب نے جو اس وقت نچایا تو وہ بھی ریکارڈ ہو گیا تو وہ جب ریکارڈ ہو گیا تو وہ گانا اتنا مزہدار بن گیا اور وہ اتنی انچی جا کے اتنے انچے کالوں پہ جا کے رفی صاحب نے وہ گایا تو اب اس کو وہ کاٹ نہیں سکتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم اس کی سچویشن بنا لیتے ہیں فلم میں کہ وہ جو ہیرو ہے وہ آخر میں انچی انچی آوازوں میں گاتا ہے اور وہ اللہ سے جو یا ان کا جو بگوان ہے اس سے وہ لو لگ جاتی ہے اس کی اور وہ پھر انہوں نے سپیشل اس فلم میں سچویشن منائی اور پھر وہ لوگوں کا ایک رشت تھا وہ ان کو چپ کرانے کے لیے بھاگتا ہے اور کہتا ہے کہ چپ کرو جی یہ کیا ہو رہا ہے تو اس قسم کا وہ اتنے بڑے فنکار تھے اس کے بعد پھر تقریباً دس سے بارہ دن انہوں نے کوئی گانا نہیں گایا ان کا گلہ بھی چوک ہو گیا ظاہر ہے وہ ایک اپنے میاد سے جب انسان آگے جاتا ہے تو اس کا نقصان بھی ہوتا ہے تو بہرحال پھر اس کے بعد پھر انہوں نے پھر دوبارہ گانا شروع اگر ہم ان کی فرست دیکھیں کامیابیوں کی تو وہ بہت طویل ہے اور جیسا آپ جانتے ہیں تو ان کی جو کامیابیوں کا جو در کھلا دروازہ کھلا اور پہلی کامیابی ان کو یہ حاصل ہوئی کہ انیس سو سنتالیس میں یہ وہاں پہ شفٹ ہوئے اور انیس سو اٹالیس میں جوہلال نہروس جو تھے وہاں کے اس وقت کے جو پردان منتری تھے انہوں نے ان کو چاندی کا تمگا جو تھا وہ عزازی طور پر دیا یہ بھی پوچھا کیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کیا ایسی چیز آپ کو دی جائے نام کے طور پر تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی زمین نہیں چاہیے کچھ ایسی چیز نہیں چاہیے مجھے صرف یہ عزاز دیا جائے کہ جب بھی ریڈیو پہ یا جب بھی کسی جگہ پہ میرا نام ناؤنس کیا جائے تو سعید محمد لگایا جائے محمد رفی تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کبھی بھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ رفی کی آواز میں وہ ہمیشہ یہ لگاتے ہیں یہ قانون بن گیا وہاں کہا کہ جب بھی ان کا نام کا ذکر ہونا ہے تو سعید محمد رفی سے پکارا جائے یہ ایک بڑی بہت بڑی بات تھی جو انہوں نے اپنے عشق کا اظہار کیا سرکار مدینہ کے ساتھ وہ بہت بڑے انسان تھے یہ ہے کہ وہ پھر پاکستان میں بھی آئے ظاہر ہے ایک بندے کو اپنا جو پیچھے جہاں پہ زندگی گزری ہو وہاں پہ جانے کو دل کرتا ہے تو بڑا مقام اللہ نے جب دے دیا تو وہ پھر پاکستان تشریف لائے اور وہ آکے انہوں نے وہ اپنی جگہیں دیکھیں جہاں پہ وہ رہتے تھے ان کے والے صاحب جہاں پہ دکان پہ کام کرتے تھے اور بھاٹی کے اندر نہیں نا مین بزار میں ہی ان کی دکان ہے تو وہاں پہ لوگوں نے بڑی پذیر آئی بھی کی پاکستانیوں نے مگر ان کو ایک پیچھے سے آواز سنائی دی یہ بات ایسے کرنے والی بھی نہیں ہے لیکن میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ چیز نوٹس میں ہونا چاہیے ایک آواز آئی بھاٹی گئی وہاں کے کوئی رہنے والا تھا اس نے کہا نوٹے نوٹے کا مطلب یہ ہے کہ نائی تو وہ انہوں نے سن لی تو وہ اتنا بڑا آدمی تھا محمد رفی اور اتنا بڑی شخصیت تھی اور اتنا بڑا انسان بھی تھا تو اس کو جب یہ آواز انہوں نے سنی تو ان کا دل ٹوٹ گیا ظاہر ہے ٹوٹنا تھا پھر انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا انہوں نے کہا یہ میرا آخری دفعہ میں اب اس کے بعد پاکستان نہیں ہوں گا یہ ایک بڑا ایسے دل دکھانے والا واقعہ تھا کہ یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے عزت دینی چاہیے انسان کو تو ہر کوئی اپنے آپ کو بڑا عظیم سمجھتا ہے اور بڑا خاندانی سمجھتا ہے اور سامنے والے کو کچھ بھی نہیں سمجھتا یہ ایک بہت بڑی برائی ہے ہمارے معاشرے کی اور جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ دو شادیاں تھی ان کی ایک تو وہ پاکستان میں وہ ڈیفورس ہو گئی ان کی ان میں سے ایک ان کا میرے خیال بیٹا تھا اور اس کے بعد پھر جا کے انہوں نے بومبے جا انہوں نے رائز کر لیا پھر انہوں نے دوسری شادی وہاں پہ کی اور ماشاءاللہ سے اس شادی میں سے چھ بچے پھر ان کے جو اللہ نے ان کو دیئے اور ان کا خاندان بنا جو ایک آخری گانا جو انہوں نے ریکارڈ کروایا وہ فلم تھی آس پاس تو وہ ایک سمجھ لیں کہ ایک منحوس گانا سمجھ لیں ان کو کہتے ہیں سارے کہ یہ بڑا منحوس گانا تھا اس کے تین گھنٹے کے بعد ان کی وفات ہو گئی تو وہ سچویشنل گانا تھا وہ جو ہیرون ہے وہ مر جاتی ہے اور اس کی روج ہوتی ہے وہ ہیرو گاتا ہے کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ تم میرے آس پاس ہو وہ گانے کے بول بھی کچھ اسی قسم کے تھے کہ تم میرے آس پاس ہو تو وہ اتنا فیل کے ساتھ انہوں نے گایا کہ اس گانے کے دوران ہی ان کو فیل ہونا شروع ہو گیا کہ میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے تو بہرحال وہ ایک مرد آدمی تھے جوان آدمی تھے انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا ان کے اسیسٹن نے بھی کہا ڈاکٹر پہ چلتے ہیں میوزک ڈیکٹر نے بھی کہا اور روگ دیتے ہیں انہوں نے کہا نہیں گانا آپ کمپلیٹ کریں تو بہرحال وہ کمپلیٹ کر کے جب وہ گھر کی طرف چلے گئے ہسپیٹل نہ گئے تو پھر ان کو شدید اٹیک ہوا اور ان کی قضاء الہی سے وفات ہو گئی یہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا تو جو کہ لوگوں نے بہت فیل کی اور بہت دنیا روئی ان کے لیے تو یہ دن تھا کتیس جولائی انیس سو اسی میں ان کو جب ہارٹ اٹیک ہوا تو یہ وہ طریق تھی تو ویورز یہ ایک ایسا ویلوگ تھا جو بڑے ایک پیارے انسان کے متعلق میں بنانا چاہتا تھا بڑے عرصے سے تو آج وہ ایک ایسا موقع بنائے تو میں نے آج ویلوگ بنایا اور آپ کی خدمت میں پیش کی ہے جنہوں نے سارا ویلوگ دیکھا ہے میں ان کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرا ساتھ دیا اور یہ بڑا پیارا سا ویلوگ جو میں نے بنانا چاہتا تھا وہ آپ نے دیکھا تو نیکس ویلوگ میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ